امیٹھی میں رہنے وائی نصرین اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ سامان لینے نگلی تھی لیکن پھر کبھی واپس نہیں لوٹی پریوار نے نصرین اور اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن آج تاریخ تک اس کا کچھ پتا نہیں چل سکا پریوار نے تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا لیکن قریب ایک مہینے کا وقت گزرنے کے باوجود پولیس نے نصرین اور اس کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوئی زہمت نہیں اٹھائی بزرگ ماتا پتا اپنی فریاد لے کر تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن افسوس ان کی سننے والا بھی کوئی نہیں لہذا اب بزرگ ماتا پتا نے پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی سے مدد کی گخار لگائی ہے نمشکار میں ہوں محمد عاصف دولارو آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹیم نیشن ان بزرگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں میں بیٹی اور ناتی کی گمشدگی کا کاغذ لیے گئے دونوں تھانے کے چکر کاٹ رہے ہیں بیٹی اور ناتی کی واپسی کے انتظار میں دونوں کی آنکھیں پتھرانے لگی ہیں لیکن انہیں کوئی امیت یا کرنہ دکھائی نہیں دے رہی دراصل یہ معاملہ میٹھی جلے کے کمرولی تھانہ علاقے میں اشرف گڑکا ہے جہاں رہنے والے محمد غلام کی بیٹی نسرین اپنے پانچ سال کے بیٹے انس کو لے کر بیتی بارہ نومبر کو بھیل روڈ نمبر ایک پر کچھ سامان لینے گئی تھی شام ڈھلنے کے باوجود نسرین جب واپس نہیں لوٹی تو پریوار کو اس کی فکر ستانے لگی بزرگ ماتا پتا نے نسرین کی تلاش شروع کی کئی گھنٹے تک پورے علاقے میں تلاش کرنے کے باوجود نسرین اور آنس کا کچھ پتا نہیں چل سکا اگلے ہی دن بزرگ پتا غلام نے معاملے کی جانکاری کمرولی تھانے کو دی پولیس نے معاملے پر سنجیدگی دکھاتے ہوئے گمشدگی درش کر لی لیکن نسرین کو تلاش کرنے کی کوئی زہمت نہیں اٹھائی دیرے دیرے نسرین اور اس کے بیٹے کو لاپتا ہویا قریب ایک مہینے کا وقت گزر چکا ہے لیکن پولیس نے آج تک ان کا کچھ پتا نہیں لگایا سمسیہ ہماری لڑکی پچھے 26 سال کی ہے پچھے 26 سال کی ہے اور وہ سعودہ لینے سامان لینے بچے کو لے کے نکلی باہے اور اس کا پتا نہیں ہے کوئی پکر لیے گیا کیا 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 نہیں کیا اس کا پتا نہیں اس کا نرلے نہیں نکل رہا تھانے میں ہم نے جاوارہ تاریخ اور رفعیار کیا اور وہاں سب کچھ کیا کرنے کے بعد روج ہم کو دوراتے ہیں دنبھر میں تین بات دوراتے ہیں اور دنبھر ایک آتے ہیں کہ وہ صحیح ہے لڑکی اس میں والی ہے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کچھ کر نہیں پائیں گے آج سام کو جاؤ صبح آنا صبح جاؤ دوپہر میں آنا دوپہر جاؤ رات میں آنا یہی سب کرتے رہتے ہیں بیٹی اور ناتی کے لاپتہ ہونے کے بعد سے بزرگ ماتا پیتا کی پریشانی بے حساب بڑھتی جا رہی ہیں انہیں تھانے سے ملے زلط کے بعد اب بزرگ ماتا پیتا پی ایم موڈی اور سی ایم یوگی سے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں ہماری سمسیہ ہے کہ پچھل چھبیس سال کے ہماری لڑکی کوئی جاروری سامان کے لیے یہ ایک نمبر گئی وہیں سے اس کا پانچ سال کا ہمارا ناتی ہے اسی کے ساتھ میں اس کو بھی لے کے گئی وہیں سے اس کا لاپتہ ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کوئی اٹھا کے لے گیا کہ کہاں گئی کہاں نہیں اس کا کوئی نصح پتہ نہیں چل رہا بارہ تاریخ کو انہیں پھائی یار بیٹیا اور دور رہے ہیں تھانیاں کا چکل لگا رہے ہیں وہاں صبح سام دوپہر جاتے ہیں کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوتا ابھی کاغر نہیں آیا کاغر نہیں آیا کاغر بھی آیا گیا تو اس کی دیکھ دیکھ نہیں اس کو کہتے ہیں والی غیب اس کو کیا کرے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی کاغر آئے بھی گیا تو کہا کہ ابھی کاغر نہیں آیا پھر اس کے بعد کہا کہ اس کو سات بجے آنا تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے بتائیں گے تو آج بارہ تاریخ سے ہم دوڑ رہے تھانے کے آج چھپتی ستائیس دن ہو گئے اور وہاں کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی رہی اب ہم کو یوگی بھئیہ کا یو موڈی کے سہارا ہے انہیں ہمارے اوپا کرپا کریں جو ہمارے دیکھ ریک ناتی کے یو لڑکی کے ہمارے نسا پتہ لگے اور ہم کو پتہ چل جائے کہ ہاں کہاں پر نہیں اس کا سرک چھپ لائے کہ ہم کو بھی دیکھائے جائے آپ کو بتا دے کہ نسرین کی عمر قریب پچیس سال ہے تو وہیں اس کے بیٹے انس کی عمر پانس سال جانکاری کے مطابق نسرین کی شادی لخنو کے وزیرباد میں رہنے والے کساب سے سال دو ہزار بارہ میں ہوئی تھی شادی کے کچھ سال بعد پتی پتنی میں بیواد ہو گیا جس کا مقدمہ کورٹ میں چل رہا ہے تب ہی سے نسرین امیٹھی میں اپنے ماتا پتہ کے ساتھ رہ رہی تھی فیلہار بزرگ ماتا پتہ کو بیٹی کے ساتھ کسی انہونی کا ڈر ستا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر پولس نسرین کو کب تلاش کر پاتی ہے یہ خبر ہمارے سمدھاتا محمد توفیق نے کورٹ کی ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ شکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور اگر ایچ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بے رہے ہیں ضرور دبائیں نمشکار سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں